سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سبھی درشکوں کو بھارتی ٹیم کے مقابلے کا انتظار بے سبری سے ہے لیکن ذرا رکھیے کیونکہ بھارتی ٹیم کے مقابلوں میں ابھی سب سے زیادہ سمیں باقی ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم ویشو کپ کا اپنا پہلا اوفیشل مقابلہ پانچ جون کو ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے خلاف کھیلے گی یہ بات سننے میں تھوڑی اٹپٹی بھی ہے لیکن بھارتی ٹیم کو ویڈ کپ کا اپنا پہلا مقابلہ کھیلنے کے لئے سب سے زیادہ سمیں بھی دیا گیا ہے دوستو پانچ جون تک سبھی ٹیمیں اپنے اپنے مقابلے کھیل چکی ہوں گی اور یہاں تک تو ساؤت ایفریکہ کی ٹیم اپنے پہلے دو مقابلے ہی کھیل چکی ہوگی لیکن بھارتی ٹیم کے پاس موقع ہے کہ جتنا زیادہ سمیں ملا ہے وہ اس سمیں میں پریکٹس کر کے پانچ جون کے لئے تو اپنی جیت کو پکی کر لیں اور دوستو پانچ جون کو ہونے والے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے خلاف مقابلے میں جیت کو اور بھی زیادہ پکا کرنے کے لئے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی دن رات کڑی پریکٹس کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہر دن جب بھی بھارتی ٹیم کے کھلاڑی میدان میں پریکٹس کرتے ہیں تو سٹار سپورٹس کے چینل پر ان کی یہ پریکٹس دکھائی جاتی ہے آپ ان تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے گی کس طریقے سے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی روزانہ میدان میں آ کر پریکٹس کرتے ہیں دوستو اکتیس مائی کو جب ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی ٹیم کے بیچوں مقابلہ کھیلا جا رہا تھا تو وہی دوسری طرف بھارتی ٹیم کے کھلاڑی ہمیشہ کی طرح میدان میں پریکٹس کر رہے تھے لیکن اسی دوران کپتان ویرات کولی اور مہندر سنگھ دھونی کے بیچ میں کچھ ایسا ہوا کہ جس کو سب ہی یاد رکھیں گے دوستو پریکٹس کے دوران مہندر سنگھ دھونی سے نے ویرات کولی سے گیند بازی کرانے کے لئے کہا اس دوران دھونی ہی بلے بازی کر رہے تھے اور پھر جو ہوا وہ تو سب دیکھنے والا تھا آپ ان تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ویرات کولی میڈیم پیس کی گیند بازی کرانے کی کوہش کر رہے ہیں سٹرائک پر کھڑے ہیں مہندر سنگھ دھونی اور جیسے ہی کپتان ویرات کولی نے دھونی کو آؤٹ کرنے کے لئے گیند ڈالی تو دھونی نے بینہ آگے پڑے ہی گیند پر اتنا جوڑ دار شوٹ مار دیا کہ گیند کافی اوپر ہوا میں چلی گئی صرف اتنا ہی نہیں دوستو اس پریکٹس کے دوران مہندر سنگھ دھونی نے ویرات کولی کو کئی بار چھکے و چوکے بھی جڑے تصویروں کو دیکھ کر اس بات سے آئیڈیا لگا سکتے گی کس طریقے سے دھونی نے ویرات کولی کی جم کر دھنائی کر دی حالانکہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ویرات کولی ایک شاندار بلے باز ہے لیکن جب گیند بازی کی بات آتی ہے تو شاید وہ دھونی کے آگے کبھی ٹک ہی نہیں پائیں گے گیر آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی ایک گیند بازی کیول پریکٹس کے لئے کر رہے تھے تاکہ بلے بازی کرنے سے پہلے ان کے شولڈر پوری طریقے سے کھل جائیں لیکن اس پریکٹس کے دوران تو مہندر سنگھ دھونی نے ویرات کولی کو ہی کھول کر رکھ دیا لیکن دوستو اس بات کو بھی نہیں نکارا جا سکتا کہ اس سمیں دھونی جس شاندار فارم میں چل رہے ہیں اس سے تو بھارتی ٹیم کا جیتنا لگ بگتا ہے اب بیاس مقابلے میں جس طریقے سے بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف دھونی نے ایک شتکی اپاری کیلی دی اس کے بعد سبھی کافی زیادہ خوش ہیں اور دھونی سے اپارکش ہیں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پانچ جون کو ہونے والے ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم کے خلاف کیا مہندر سنگھ دھونی دوبارہ سے شتک لگا پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو